اسلام علیکم ابھیرہ احمد فوڈ سیکریٹ میں آپ سب کا ویلکم ہے امید ہے جی آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے تو جی آج میں آپ کے لیے ملک شیک آئیس کریم کی ریسپی لے کیا ہوں ملک شیک تو ہمارے گھروں میں جی سب کے گھروں میں بنتا ہے لازمی تو آج میں آپ کو جی آسان ترین طریقے سے بتاؤں گی بنانا اور میری آپ کو پتا ہے ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو آسان ریسپیز بتاؤں اور وہی چیزیں بتاؤں جو کہ ہر گھر میں آویلیبل ہوں تو جی اس کے لیے جی ہم نے سب سے پہلے ایک سیب لیا ہے اس کا ہم نے چھلکا اتار لیا اچھے سے اور اس کو اب ہم کٹ کر لیں گے اور اسی طرح جی دو میں نے کلے لیا ہے ان کا بھی چھلکا اتار کے ان کو بھی کٹ کر لوں گی تو یہ میں دو گلاس بنانے کے لیے یہ کوانٹیٹی آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ نے زیادہ بنانا ہے تو جی آپ وہ اپنی چیزیں ہیں وہ جو دبل کر سکتے ہیں تو امید ہے جی آپ کو میری ریسپیز پسند آتی ہوں گی پسند آتی ہیں تو جی لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو جی اب ہم نے اپنے بلینڈر میں جو ہم نے کاٹے تھے کیلے اور سیب وڈا ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم دھیر سارے اس میں برپے ایڈ کریں گے تاکہ تھنڈا تھنڈا اچھا سا ملکشیک بنے ہمارا اور اب ہم دودھ ایڈ کریں گے ون گلاس کے قریب اور آئس کریم میں نے ابھی آپ کو ایک دو دن پہلے بنانا سکھائی تھی تو جی آپ وہ چینل پر ویڈیوٹ کر سکتے ہیں وہ ہم نے اس میں تین چمچ کے برابر ایڈ کی ہے آئس کریم اپنی ہوم میڈ اگر آپ کے پاس ہوم میڈ اویلیبل نہیں ہو تو جی آپ دکان سے خرید کے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے جو ہمارا مرشاللہ سے ملکشیک کا ٹیکٹر ہے وہ بہت اچھا آتا ہے تو جی اب ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے اس میں تین ہی ہم نے دو اٹھا دو سپون ایڈ کیا کیونکہ جو آئس کریم ہے ہماری وہ بھی مٹھی ہوتی ہے تو اب ہم اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے تاکہ ہاری چیزیں اچھے سے سموتھ ہو جائیں تو یہ دیکھیں جی مرشاللہ سے اچھا سا ہمارا ملکشیک ریڈی ہو گیا ہے تو اس کو خوبصورت سے گلاس میں نکال لیں گے تو جی کوئی بھی چیز بنانے بنانی تو اب ہر کسی کو آتی ہے مگر اس کا پریزنٹ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اس کو اٹریکٹیو بناتا ہے تو جی آپ اس کو خوب سے خوب تین بنائیں تاکہ جو بچے سپیشلی آپ کا پتہ ہے بہت زیادہ نخرے کرتے ہیں تو جی وہ مرشاللہ سے ان کی لک دیکھ کے ہی وہ چیز کھانے پر مجبور ہو جائیں تو جی ہمارا مرشاللہ سے جی دیکھ سکتے ہیں ملکشیک بہت اچھا سا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو تھوڑی سوپر سے گارنش کر دیں گے بادام اور پستے جو آپ کے پاس جی اویلیبل ہو بادام پستے ناریل بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی اویلیبل ہو جی اس ٹائم آپ وہ ایڈ کریں اور مرشاللہ سے جی پیش کریں اپنے بچوں کو امید ہے جی آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ میں آپ کے لئے ایسی ہی ریسپیز دیکھے آتی رہوں گی تب تک کے لئے اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھے گا